موسیقی 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 یہ اسی علاقے میں جب انقلاب آ جائے گا یہ علاقہ خراسان اور پاکستان جب یہاں نظام خلافت قائم ہوگا یہاں سے اسلام کی توسیح ہوگی اور یہاں سے جانب مشرق ہند اور جانب مغرب یہ جو یہودیوں کا سلاب آ رہا ہے ان دونوں کا مقابلہ کرنے کے لیے انشاءاللہ والعظیظ ورنہ یہ عصابتان جو ہے ایک حدیث میں جمع کرنے کی کوئی اور حکمت ہو نہیں سکتی ورنہ تو ہندوستان پہ کئی لشکر آئے ہیں لیکن یہ کہ در حقیقت اسی وقت جبکہ عالم عرب نے وہ بھٹی دہکے گی اسی وقت یہاں انقلاب آ چکا ہوگا ایک طرف یہاں سے مدد کے لیے دشکر جائیں گے کہ جو مسلمان عرب جو ہیں ان کی مدد کریں گے حضرت مہدی کے جھندے تلے لڑیں گے حضرت مہدی کی حکومت کو مستاقم کریں گے یو اتیون علی المہدی دوسری طرح وہ ہندوستان کی طرف پیش قدمی کریں گے اور یہی سے جیسے اس وقت سہلاب نکلا تھا جدیرہ نمائی عرب سے ایک دہنی طرف ایک بائی طرف ایران افغانستان ترکستان ادھر مصر لیبیا الجزائر مراکش وارطانیہ اسی طریقے سے انشاءاللہ اسی علاقے سے اس کا آغاز ہو گیا اور بات آگے بڑھیں گے تو غرب اصل حاصل کیا ہے یہ ہونا ہے پچھلے آثار ثابت کر رہے ہیں کہ ہونا ہے حضور کی احادیث بتا رہی ہے کہ یہی سے ہونا ہے ہوا صرف یہ ہے ہم بھٹک گئے ہمیں اپنی منزل یاد نہ رہی میں تو بہرحال ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے نعرے لگائے تھے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ میں سن چھالیس میں یہاں حبیبیہ ہال میں قائد آزم نے مسلم سورد فیڈریشن کے جس اجلاد کو خطاب کیا تھا ظلہ حصار سے جو دو ڈیلیگیٹ آئے تھے ان میں سے ایک میں تھا میں نے بہرحال اس تحریک میں بھی حصہ لیا ہے ایک نمی کارکن کی حصہ سے لیا ہے پھر حالات کو بدلتے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے ہم کہاں سے کہاں جا پہنچے ہیں ضرور صرف اس بات کی ہے کہ آج ہمارا حال یہ ہے ہماری قیادت ہماری سیاست کل لوگوں کے ہاتھ میں ہے کہ وہ فریب خردہ شاہی کے پلاہ و کرگسوں میں اسے کیا خبر کے کیا ہے تب و تاب جاوے دانا ان کی تہزید مغربی ان کی ذہنیت مغربی ان کی وضا قطع مغربی ان کا تمدل مغربی ان کی سوچ مغربی ان کے سارے اتوار مغربی